بھارت نے روائیتی ہڈ دھرمی کا مزارہ کرتے ہوئے چیمپئنز ٹروفی کے لیے پاکستان آنے سے انکار کر دیا ہے آئی سی سی نے پی سی بی کو بھارتی فیصلے سے آگا کر دیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے سخت فیصلے لینے کا امکان ہے سرکاری ذرائع کے مطابق پاکستان چیمپئنز ٹروفی سے پیچھے نہیں ہٹے گا بھارت پاکستان نہ آیا تو آئندہ انڈیا سے میچ نہیں کھیلے جائیں گے مواملہ ہے آئی سی سی چیمپئنز ٹروفی کا بھارت کے انکار کے بعد پاکستان بھی ڈٹ گیا ہے اسی مواملے کو آگے بھی بڑھایا جائے گا مائنس انڈیا فارمولا اپنایا جائے گا اس پر غور کیا جا رہا ہے غور کیا جا رہا ہے کہ ایونٹ کرایا جائے لیکن جو انکار کرے اس کو پھر سائیڈ میں بھی رکھا جائے آئی سی سی چیمپئنز ٹروفی کا بڑا ایونٹ اور اسی سلسلے میں دیکھنے میں آ رہا ہے بڑے کھیل کے بجائے بڑی سیاست کا مظاہرہ وہ بھی ایک بار پھر بھارت کی طرف سے بھارت نے انکار کر دیا ہے پاکستان میں آ کر کھیلنے سے اس میگا ایونٹ کا حصہ بننے سے ایسے میں پاکستان بھی ڈٹ گیا ہے بھارت کو نہیں آنا نہ آئے پاکستان اس ایونٹ کو ضرور کرائے گا اور سارے کے سارے مقابلے بھی کرائے جائیں گے اس وقت بڑا فارمولا جو زیرے غور ہے اسی کے اوپر بات کریں گے خضر آزم ہمیں جوائن کریں گے کوشش کریں گے خضر آزم سے بات کریں اسی بارے میں آئی سی سی چیمپئنس ٹروفی بھارت کا انکار پاکستان ڈٹ گیا مائنس انڈیا فارمولے پر غور کیا جا رہا ہے مائنس انڈیا فارمولا ہے کیا تھوڑا سا یہ بھی آپ کو بتائیں گے کوشش کریں گے آئی سی سی چیمپئنس ٹروفی کا میگا ایونٹ بھارت انکار کرے گا کھیل تب بھی ہوگا تب بھی ہوگا بلکل اور بھارت نے روایتی ہڈ دھرمی کا مظاہرہ کیا ہے اور چیمپئنس ٹروفی کے لیے پاکستان آنے سے انکار کر دیا ہے آئی سی سی نے پی سی بی کو بھارتی فیصلے سے آگابی کر دیا ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کی جانب سے سخت فیصلے لینے کا اب امکان ہے اور سرکاری ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ پاکستان چیمپئنس ٹروفی سے پیچھے اب کسی صورت نہیں ہٹے گا بھارت پاکستان نہ آیا تو آئندہ انڈیا سے میچ نہیں کھیلے جائیں گے کامران اکمل اور تنویر احمد سابق کرکٹرز ہم کو جوائن کر رہے ہیں تنویر صاحب کامران صاحب بہت شکریہ تنویر صاحب آپ ہمیں پہلے یہ بتائیے کھیل الگ ہونا چاہیے کرکٹ الگ ہونی چاہیے اور اگر معاملات خراب ہیں تو کرکٹ ڈپلومیسی ہونی چاہیے اور بڑا ایونٹ ہے کرکٹ کا احترام اب نہیں کریں گے تو کب کریں گے یہ بھارت کا کیسا رویہ ہے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو پانستان کرکٹ برو یا جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ جو فیصلہ کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہے کہ اگر انڈیا یہاں پہ نہیں آئے گا تو ہم بھی کسی بھی ایونٹ میں انڈیا گیس کوئی میچز نہیں کھیلیں گے یہ تو بہت ہی زبردست قسم کی فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کیونکہ میں ہمیشہ بولتا تھا ہمیشہ میں بولتا تھا کہ ان کے نیچے کب تک ہم لگے رہیں گے ان کی باتوں میں کب تک آئیں گے یہ تو آپ نے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں یہ تو بے وقوب سمجھتے ہیں ہمیں یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کچھ بھی ہم بولتے رہیں گے پاکستان ٹیم کو بولتے رہیں گے ادھر آ جاؤ یہ آ جائیں گے ہم ان کے ملک میں نہیں جائیں گے تو کیا کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ہمیشہ سے کرکٹ بورڈ کے جو چیرمن ہے وہ ہمیشہ سے اس معاملے میں بہت ہلکے رہے ہیں وہ ان کی باتیں مانتے رہے ایک ٹائم تو ایسا آنا تھا جو کہ وہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ کرنا ہے یہ ان کی گھٹیا قسم کی سوچ یہ گندے لوگ ہیں یہ سارے یہ لوگ یہ چیزیں ٹھیک کرنا ہی نہیں چاہتے ہمیشہ پاکستان نے پیل کی ہے پاکستان نے کبھی بھی آج دن تک منہ نہیں کیا پاکستان کے کرکٹرز نے آج دن تک ان کے موں سے آپ نے نہیں سنو ہوگا میڈیا میں کہ نائی جی ہم پاکستان کی ٹیم انڈیا نہیں جانا چاہتی انڈیا دہشتگرد ملک ہے انڈیا پلانا ہے کبھی بھی پاکستان کے کرکٹرز نے یہ لفظ یوز نہیں کیا وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ کرکٹ کو کرکٹ کے ساب سے دیکھو سیاست آگے پیچھے ہونی چاہیے اس کو بیچ میں مطلب آئے لیکن جو انڈیا کے جتنے بھی کرکٹرز ہیں اس میں سے کچھ دو تین کرکٹرز اتنی گندی سوچ کے مالک ہیں وہ جب بھی میڈیا میں آتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں آنکھے کہ نائی جی پاکستان انڈیا کو پاکستان نہیں جانا چاہیے پاکستان یوں ہے یہ ان کو میں بتا رہا ہوں ان کو ظلیل کرو ٹھیک ہے ساری کرکٹ بورڈ کے آگے ان کی بیزتی ہوگی سب ٹیم بولے گی بھائی کس قسم کے لوگ ہیں ہم پاکستان جا چکے ہیں سٹیلی آ چکی نیوزیلنڈ آ چکی انگلینڈ دو دفعہ آ چکی اور ٹیمیں آ چکی ہیں سیکیورٹی زبردست دنیا کے ٹاپ کے پلیئرز یہ بول چکے ہیں کہ اتنی تگڑی سیکیورٹی ہم نے کہا ہی نہیں دیکھی اور یہ پھٹے وے لوگ ہیں یہ غصہ جائز ہے کیونکہ سیکیورٹی کے بھی بہترین نتظامات یہاں پر کیے جا رہے ہیں سٹیڈیم کی تیارییاں بھی جا رہی ہیں یاسر حمید صاحب صاحب ایک رکٹر بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں یاسر صاحب اب یہ حکومت پاکستان غور کر رہی ہے کہ بھارت نہ آیا تو آئندہ انڈیا سے میچ ہم نہیں کھلیں گے آپ اس پر کیا کمنٹ کریں گے دیکھیں پاکستان کرکٹ بورڈ کا فیصلہ جو ہے اور پاکستان گورنمنٹ کا فیصلہ ہے بیسید پاکستانی کرکٹر بیسید پاکستانی شہری ہم اس کو بیک کرتے ہیں وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بارہا پاکستان کرکٹ بورڈ میں بار بار یہ کہا گیا ہم نے یہاں پہ ایونٹ کرانا ہے اور کچی دفعہ انوائٹ کیا بھارت کو کہ آپ آئیں یہاں پہ کرکٹ کھیلیں جس طرح پاس میں کرکٹ ہوتی رہی ہے دو تین شریزیں میں کھیلاؤں بھارت جا کے کھیلیں وہ لوگ آتے تھے بہت اچھا ماحول ہوتا تھا بہت زیادہ ہم انجوائے کرتے تھے فینس دونوں کلٹریز کے انجوائے کرتے تھے اب یہ اگر یہ چیز ہو رہی ہے اگر پولیٹیکل ہو رہی ہے تو آبیسلی ہم لوگا بھی پھر ایک ستانس ہے ہم لوگ کی اپنی ایک انٹیگریٹی ہے اس قوم کی اپنی ایک ہماری ساخت ہے الحمدللہ اور اگین میں یہ کہوں گا کہ ابھی کل کی بات ہے کل بھی تو انوائٹ کیا ہے پریس کانفرنس میں کیا آپ آئیں کھیلیں اور میڈیا کے ذریعے خبریں آ رہی تھی کہ بھارت نہیں آ رہا نہیں آئے گا میں نقال سے اوور آل اگر دیکھا جائے تو کرکٹ کا نقصان تو ہے لیکن پاکستان اگر اپنے سٹینس پہ کھڑا ہے کہ ہم نے چیمپین ٹرافک کرانی ہے ادھر تو ہم بیسیت کرکٹر ہم پیچھے کھڑے ہیں بلکل اپنے بورٹ کے ڈیسیزن کو بیک کرتے ہیں لیکن اس کی ریزن ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ہماری طرف سے تو یہ انیشیٹیو نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھارت نہ آئے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بھارت آئے لیکن بھارت آنا نہیں چاہتا تو اب ہم کیا کریں ہم نے تو اپنا ایونٹ کروانے ہیں ہم نے تو اپنی کرکٹ کھلانی ہے پاکستان میں تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ نہیں آئے گا تو بس ہم ہینڈز اپ کر لیں گے نہیں ایسی بات نہیں ہے جو بھی الحمدللہ ہے اللہ کا شکر ہے اور اس پہ ہم بہت زیادہ اللہ کا شکر گزار ہیں جو بھی ہے جتنی بھی کرکٹ ہے ہماری ہم اس پہ پراؤڈ we are proud nation we are proud on our product جو بھی ہمارے پلیئرز ہیں الحمدللہ آج پروف کیا انہوں نے آسٹریلیا میں آسٹریلیا کو مارا ہے ہماری ٹاپ ٹیم ہے ٹاپ ڈرینڈ ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہے بندہ اس سے زیادہ کیا کرے اس سے زیادہ اور کیا کرے یہی بات